الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فقد کالاللہ تبارک وطالع فی القرآن المجید والفرقان الامید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقا آدم میں ربہی کلمات فتابہ لئے کالاللہ تبارک وطالع فی القرآن المجید والفرقان الامید فتالیات ذکرہ کالاللہ تبارک وطالع فی القرآن المجید والفرقان الامید مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یغغیان فبئی اعلی ربکماتو قذبان سادق اللہ مولانا العظیم مسادقا رسول نبی القرآن الحمدللہ پہلی بزارش تو یہ ہے میں سجاد گانتا اور حضرت قبلہ سجادہ نشن صاحب کا دربار عالیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس پاک محفل میں اور اس علاقہ آزاد کشمیر میں اس بندہ ناچیز کو یہ شرف بخشا کہ پاک محفل میں پاکوں کا ذکر کیا جائے یہ میری جوٹی لگی ہے انشاءاللہ جو میرے ذمہ مضمون لگا ہے پنجتان پاک اسی حوالے سے اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان میں میں انشاءاللہ والعزیز وہ اپنی تقریر کروں گا پہلے یہ سنیں کہ قرآن کے بارے میں یہ عام محفل نہ سمجھیں ادھر ادھر جو آوازیں آ رہی ہیں یہ گفت گو کر رہی ہیں پہلی جو یہ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا فتالیاتِ ذکرہ یہ ہے سپارہ تئیس اور سورت ہے سوافات آیت نمبر ہے تین آیت نمبر تین سورہ سوافات پارہ تئیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتالیاتِ ذکرہ جسم محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس محفل والے لوگوں کی قسم جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس محفل والے لوگوں کی قسم گویا آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں بندہ ناچیز قرآن مجید پڑھ رہا ہے آپ سن رہے ہیں اللہ رب العالمین اپنے فرمان کے مطابق لا مقام پہ قسم اٹھا کے فرشتوں کے سامنے یہ فرما رہا ہوگا کہ دیکھو آزاد کشمیر میں یہ آستانہ آلیہ پر وہ جو لوگ قرآن مجید سن رہے ہیں مجھے ان تمام لوگوں کی قسم ہے جی فتالیاتِ ذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے مجھے ان محفل والے لوگوں کی قسم ذرا سوچیں کہ جب پیارا نبی مکہ اور مدینہ کی سرگمین پہ قرآن پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ کتنی چاہت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہوگا جب مولا علی شہرِ خدا قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ کتنی چاہت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہوگا جب میرے پیارے حسین کا سر مبارک میزے سے جدا تھا پھر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کتنی چاہت کے ساتھ قسمیں اٹھا رہا ہوگا توجہ ہے ذرا فتح نے یاد ذکرہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جس محفل میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مجھے ان محفل والے لوگوں کی قسم اس لیے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں کہ پیارے نبی نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ قرآن مجید سنایا مکہ اور مدینہ میں قرآن سنایا سید القونین نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا پیارے حسین نے مکہ اور مدینہ میں قرآن سنایا سید القونین نے اور نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا میرے پیارے حسین نے اس لیے میں قرآن پڑھتا ہوں پنجتن پاک کے گھرانے کی سنت عدا کرتا دوسری آیت کریمہ جو پڑھی ہے وہ ہے پہلے سفارے کی فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَالِمَات اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کَالِمَات سیکھ لیے یہ اس کا ترجمہ ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَالِمَات فَتَلَقٍ فَتَلَقٍ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی قرآن سمجھا رہا ہے یہ جو پہلے میں نے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سنایا وہ نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تھی اور ترجمہ امام عمد رضا خان صاحب برے لئے اہل سنت کے تاجدار کا تھا اب جو یہ دوسری آیت کریمہ قرآن کی پڑھ رہا ہوں یہ ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَالِمَاتِ الْفَتَعُ وَالِهِ یہ جناب تفسیر میرے ہاتھ میں یہ تفسیر در منخور ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اس کا مقام کیا ہے اس نے یہ تفسیر یہ چھے جدو میں لکھی ہے عربی میں تفسیر در منخور اور تفسیر اکلیل اور عربی تفسیر یہ لکھی ہے اور حدیث کی کتابیں بھی اس نے لکھی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اور تاریخ الخلفہ عربی دوبان میں اس نے مرد کلندر نے وہ کتاب لکھی یہ علمی مقام ہے یعنی بیعہ کا وقت مورخ بھی ہیں محدلس بھی ہیں مفسرِ قرآن بھی ہیں یہ علمی مقام ہے روحانی مقام یہ ہے کہ پچھتر دفعہ جاگتے ہوئے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے پچھتر دفعہ ہم تو حسین کے نانے کے دیدار کے لئے ایک دفعہ ترستے ہیں اس خوش نصیب کو پچھتر دفعہ حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا اب یہ تفسیر جو میرے ہاتھ میں ہے میں دیکھ کے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یا کسی بھائی کو شب و شبہ نہ رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول کی اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام تین سو سال روتے رہے تین سو سال روتے رہے تین سو سال کے بعد دعا مانگی اللہمہ علیہ السلام کا بحق محمد با علی با فاطمہ با حسن با حسین علیہ السلام جس کو نبی کے فرمان پہ یقین ہو اور ان حسنوں کے ساتھ محبت ہو وہی جواب نے سبحان اللہ کہے جی اس لیے میں کتابیں ساتھ رکھتا ہوں یہ شیطان وصل سے ڈالتا ہے کہ جی ہم نے تو آج تاریح حدیث نہیں سنی یار میں کیا کروں لوگ پنجتن پاک کی شان کو چھپائیں میں کیا کروں یہ تو کبر اور حیشر میں وہ جواب دیں گے کبر اور حیشر میں جواب دیں گے فقیر میں تو مسجد حضرات صاحب یہ سجاد دنگان بہت تشریف لاتے ہیں میں نے اپنی مسجد ان کو دکھائی کہ الحمدللہ لیاقتورمین اے ون ہم میری مسجد ہیں وہاں میرا چیلنج ہے کہ میری تقریر کو کوئی چیلنج کر کے تو دکھائیں یقین جانئے یہ پنجتن پاک کے صدقے کسی کو جورت نہیں بڑھتی قائد یہی کہتا ہے وہ ایسی کو وہ قرآن مجید کی تفسیریں اور بڑی بڑی کتابیں ساتھ رکھتا ہے ہم ان کے ساتھ گفت بھو کریں کہ کیا کریں اب یہ دیکھو عرض کس نے کیا حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے مانے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ وآمہ اندی اسحالو کا بحق محمد وعیلی وفاطمہ وحسن وحسین علیہ السلام علیہ السلام کہاں سے یہ لفظ آگیا ہمارے مرشد اللہ وآمہ سید سیدہ ماشاست قادمی ملتان والے رحمت اللہ علیہ انہوں نے فطمہ لکھا ایک کتاب لکھی انہوں نے لکھا کہ ان پنجتن پاک کو علیہ السلام کہے سکتے ہیں جائے رہے جی بہرحال آگے چلتا ہوں اب مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے دوسری حدیث ہے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ آئے بھی بات سن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسعالو کا بحق محمد و آل محمد بات سمجھا رہی ہے دکھا کے اس لئے میں سنا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل پختہ ہو جائیں کہ پکی بات ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لی کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا سنی آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسعالو کا بحق محمد و آل محمد اے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میری توبت و قبول کر لے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا فوراں قبول کر لی بتا یہ چلا جے دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوں گا جے دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوں گا مقدر دا حق سابہ تیلہ نہ ہوں گا ساڑی دا ناظر سواوی نہ لگلی جے آل نبی نہ وثیلہ نہ ہوں گا میں آپ کو صحیح مانے میں شاید نہیں سمجھا رہا میرا بھائی دیکھو حضرت آدم علیہ السلام تین ستیاں روتے رہے تین سو سال روتے رہے اللہ تعالی چھپ سابسی جواب نہیں جائے گا جب محمد اور آل محمد کا فاسطہ پیچ کیا اللہ تعالی نے فوراں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی بتا یہ چلا کہ نام پنجتن سے دلو کو سرور ملتا ہے نام پنجتن سے دلو کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسے